موسیقی خیب پختنقہ حکومت کی جنب سے غریب افراد کو مفت علاج کیلئے سید انصاف کارز پر رہم کی گئی جس کی ذریعے ایک حاندان کے آٹھ افراد پانچ لاکھ روپے تک مفت علاج کر سکتے ہیں لیکن یہ سہورت اب عوام کیلئے ایک مسئیبت ہی بن گئی ہے انصاف کارز سے منسلک کمپیوٹرائز نظام تین دن سے خراب ہے جس کے بعد کسی بھی ہسپتال میں ان کارڈوں کو استعمال نہیں کیا جا سکتا کارز کی بندش کے باعث ہزاروں مریض لے گریڈنگ ہسپتال پشاور سمیت شیئر کی دیگر ہسپتالوں میں رول رہی ہیں ادھر سے واپس آئے ادھر جب جاتا ہے کہتے ہیں سسٹم خراب ہے سسٹم خراب ہے یہ کیسا سسٹم ہے کہ آزار لوگ آکے کارڈ دکھا رہے ہیں کہہ رہے ہیں سسٹم خراب ہے یہ تو بات نہیں ہے اگر نہیں کر سکتے یہ لوگ تو پھر کیوں ہمیں یہ چیزیں دیئے پھر ہمیں بتائے کہ یہ پار دو ہم پار دے گا یا واپس لے لے بعض افراد کو کارڈ تو فرام کر دی گئے ہیں لیکن ان میں خاندان کی دیگر افراد کے نام ہی شامل نہیں جس کی وجہ سے انہیں اسپتال سے مایوس ہی لوٹنا پر رہا ہے سب کے ساتھ میں آیا ہوں کارڈ ان کا لائے ہوں تین دن سے ایڈمیٹ ہوئے ہیں پیشنٹ پہلے ان کو ان کا آپریشن نہیں پتا کبھی ایک دپارٹنٹ بھی جاتے ہیں کبھی دوسرے ان کا کارڈ کا یوز نہیں پتا ٹیسٹ کی فیسے ہم نے خود دیئے وہ دیئے تین دن ہو گئے چکا لگا رہے ہیں سسٹم ڈاؤنے ہیلپ آئیوین کی کوئی ٹائم نہیں بتاتی کوئی وہ نہیں جاتی تقریبا پہلے تو اپنے خرچے کر رہے تھے ابھی بھی خرچے ہو رہے ہیں میں آیا ہوں تقریبا تین دن آتا جاتا ہوں دفتر میں بولتا ہے کہ سسٹم خراب ہے تو میں کہاں کیا خراب ہے بھائی اگر کام نہیں ہوتا ہے تو بند کرو دفتر بند کرو کارڈ کی اوپر شکایت کی نمبر درست کیا گیا ہے جسے ملانی کی صورت میں ایک ہی کمپیوٹر رائز جواب ملتا ہے کہ سسٹم ٹک ہونے کے بعد آپ کو علاج کی سہولت محصر ہوگی لیکن یہ سسٹم کب ٹک ہوگا اس کیلئے محکمہ صحیح کے حکام سے رابطی کی کوئیش کی گئی لیکن کوئی بھی موقع دینے کیلئے محصر نہ ہو سکا اردان میرے دنیا کیلئے کنرمن کامران فراسہ کے ساتھ مسلط اللہ دنیا میرے پیشاوت